شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا پھر مجھے گرفتار کیا گیا اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے اور اگر اور جو جو شندانہ ہے ان کے اوپر آپ نے پرچہ کار دیا ہے اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے ہرگز اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ create کیے جا رہے ہیں پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے پھر پتا چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے پھر توہین جو جنرل صاحبان ہے وہ بھی غداری ہے پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے اگر پورا ملک غدار ہے میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا امین نے اور میاں والی کا امین نے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں ہم جو تحصیل پندازن خان کے جہلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو میاں والی میں عمران خان امین ہے وہاں سے سرگودہ سے یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج فوج ہم سے لیدہ کیسے ہو سکتی ہے فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے ہم اداروں سے ہے ادارے ہم سے ہیں ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے آپ نے یہ نواز شریف زرداری فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمری اس میں دوری ہو جائے آپ نے ان نلائق نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپت حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں پیسے سارے ان کے لندن ہیں شباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے چھ مہینے سے ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی طریقہ انصاف کی جو حکومت کی جو پولیسی تھی ویزا ویزا افغانستان آپ نے تباہ کر دیئے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے سترہ سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا شباز شریف جو ہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کو میٹنگ لی ہو آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشنشپ آپ کے آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ نہیں ہوں گے کیونکہ سمپل بات ہے حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان جلے جاتے ہیں جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پچیدہ ہوں گے گئے ہیں وہ گرفتاریوں سے خوف زدہ ہو گئے ہیں رات کے اندھیروں میں جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ دن کی روشنیوں کی تاب نہیں لاسکتے اور اسی لیے یہ ساری کاروائیاں راتوں کو ہوتی ہیں چاہے انہوں نے کسی کو ریسٹ کرنا ہو چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہو یہ سارے معاملات آدھی راتوں کو ہی ہو رہے ہیں رات کو پھر جب صبح اٹھے تو پیدا چلا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس بنا دیا ہے عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو افتار کر لیا گیا ہے اور خیبر پختونخواہ میں جہاں پہ اس وقت لہو لہو ہے اس وقت تمام جو پاکستان ہے اور خصوصاً خیبر پختونخواہ ہے جس دکھ اور کرپ سے گزر رہا ہے اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے خیبر پختونخواہ کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا تھوٹ پروسس ہے یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے اور کون اقل مند یہ مشورے دے رہا ہے جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے اس وقت پاکستان کو دی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جو چھ مہینے سے